موسیقی جو کانگریس اور بی جے پی سے آزاد جن کی زبانوں پر نہ نرندر موڈی کا خوف نہ کانگریس کا خوف وہی سیاسی قیادت وہی سیاسی نمائندی آپ کے مسائل کل کر سکتے ہیں یہ ہمارے بھارت کی جمہوریت کی طلق حقیقت ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کیسے جیتو گے کیا حاصل کرو گے تو مسد الدین اویسی میں آپ پہ بچانے آیا ہوں تم ایک بار ایک تو ہو جاؤ تم ایک سیسا پلاہی دیوار بن جاؤ تم تمام ایک دوسرے کے بھائی اور بہن بن جاؤ چاہے تم مسلمان ہو آدی واسی ہو دلیت ہو یا غریب ہو کمزور ہو تم ایک دوسرے کے غم کو سمجھنا سیکھ لو تم دوسرے کا غم اپنا غم سمجھو کسی کے سینے میں تکلیف ہوتی تو ضرور یہ کہ تمہارا دل بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرے یاد رکھو جب تم یہ کیفیت پیدا کر دوگے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے آ کر اپنا سر جھکائیں گے اور تم سے پوچھیں گی بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے ہم تمہارا کام کرنے کو تیار یہ کام آپ اسی وقت کریں گے جب اس آنے والے بلدیا کے چناؤں میں اکیس منلس کے جو میدوار ہیں آپ اپنا ایک ایک اوٹ دے کر پتن کے نشان پر بٹن یا اسٹیمپ مار کر ان کو کامیاب کریں گے یہ سیاسی سفر کا آغاز ہے صرف احمد آباد یا گودرہ یا دیگر مقامات کے بلدی الیکشن تک یہ سیاسی سفر نہیں رکنے والا ہے اگر آپ نے کھوڑی سی حرکت کی اتحاد کا مظاہرہ کیا اور بے خوف ہو کر پورے اکمنان اور اعتماد کے ساتھ منلس کا ساتھ کیا تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس امریک انتخابات میں اس سالیں گے اس امریک الیکشن میں منلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے بی ٹی پی کے امیدوار کامیاب ہوں گے اور متحدہ اور مشتری کا طاقت کا مظاہرہ گجرات کے سمبلی میں کیا جائے گا جب تک کوئی لنگنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی آپ کے مسائل کو بیان کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہاں کانگریس سے بھی جیتے دوسری پارٹی سے جیتے میرے بھائی اگر یہ اچھے ہوتے تو صدی نویسی حیدر آباد سے یہاں پر نہیں آتا یہ خراب ہیں یہ ڈرتے ہیں موڈی سے یہ ڈرتے ہیں آرسس سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو خدا پر اعتماد نہیں ہے ان کو اپنی زندگیوں سے محبت ہے یہ موت سے ڈرتے ہیں وہن پیدا ہو چکا ان کے دلوں میں منلس کا ایک ایک رکن صرف اللہ سے ڈرتار کوئی انسان شم نہیں کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو وقت کا مزیر اعظم اگر نرندر موڈی بھی ہو تو وزارت عظماء کے عہدے کی عزت کرتے ہیں مگر نرندر موڈی کی شخصیت سے خوف نہیں کہتے نہ کبھی کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزت یقیناً مزارت عظماء بھارت کا سمیدان جس کو بابا سائب امبیت کرنے بنایا کہ اگر تم آزادی چاہتے ہو تم مساوات چاہتے ہو تم بھائچارگی چاہتے ہو تم انصاف چاہتے ہو تو سیاست میں صرف اوٹ ڈالنے والی مشین مت بنو بلکہ اوٹ کو حاصل کرو لیڈر بنو غائق بنو نیتا بنو اور قوم کے مسائل کو چاہے وہ قوم مسلمان ہو عادی واسیوں دھلیت ہو ان کے مسائل کو ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو یہ پیغام مندلس اتحاد المسلمین آپ کو دینے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پیغام کو میری اس بات کو سمجھیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اکیس بلدیا کے سیدھ پر ہمارے امیدوار یہاں پر میدان میں ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مندلس کے مقالفین جہاں پر میں جاتا ہوں اس پورے ملک میں پورے ملک کے سیاستدانوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو کوئی گالی دیتا ہے تو دیوانہ آپ کے سامنے کھڑا ہر کوئی جو دل میں آبتے رہتا ہے میرے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تم کو فرق نہیں پڑتا میں ان سے کہتا ہوں کہ ہاں شروع میں پڑتا تھا اب نہیں پڑتا پوچھے اب کیوں نہیں فرق پڑتا اس لیے کہ عزت دینے والا اللہ ہے کامیابی دینے والا اللہ ہے یہ انسان لاکھ تم مجھے گالی دے دو تم میری ترقی کو میری کا جماعت کی کامیابی کو نہیں روک پاؤگے میری عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم جہاں کہیں بھی اپنی سیاسی جماعت یا اپنی پارٹی کا آغاز کرتے ہیں فورا نلزام لگ دیا جاتا ہے کہ ان سے ملے ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہماری شادی کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو اس سے شادی مت کرو وہ ان کا ملاوہ ہے یہ خراب ہے یہ فلا ٹیم ہے بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے ارے دیوانوں یاد رکھو دنیا میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو پیسے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام اور درے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے کو کوئی خرید سکے تم بار بار نے ان سے ملے ہوئے ارے تم ملے ہوئے ہو تمہاری سونچ میں ملاوک اگر تم اچھے ہوتے تو تم جیت جاتے دی جے پی کو ہرا دیتے گزرات سے تم میں نہ ہوش ہے تم میں نہ پلاننگ ہے نہ تم میں کوئی انگریزی میں جو کہتے کہ انٹیلیکچول آنستی ہے تم ملے ہوئے ہو تم ہندو طوا کا مقابلہ ہندو طوا سے کرنا چاہتے ہو تم ہندو نیشنلزم کا مقابلہ ہندو نیشنلزم سے کرنا چاہتے ہو منجلز کیا پیغام دے رہی ہے کہ ہندو طوا کا مقابلہ سنبیدھان سے کیا جائے گا جس کو بابا صاحب امیٹ کر نے بنایا ہے ہندو نیشنلزم کا مقابلہ انڈین نیشنلزم سے کیا جائے گا انڈین نیشنلزم سب اس میں آتے ہیں مگر یہ پاٹی بولتی ہے کہ نہیں نہیں ارے تم وہ لوگ ہو جو الیکشن میں مسلمانوں کے علاقوں میں کیمپین کرنے جانے درتے ہو انتخابی مہم چلانے سے درتے ہو تم وہ لوگ ہو اور تم ہم پہ اونیاں اٹھاتے ہو اور پھر آپ ہم سے کہتی ہیں یہی کانگریس پاٹی ان کے بارہ ایمیلیز جیتے کانگریس سے آپ نے ان کو اٹھ دیا اور نریندر موڈی کے گھوٹ میں جا کر بیٹھ گئے اپنی پاٹی سے استفادے کر یہ بارہ اگر بھاگے تو کیا میں ان کو گلاب جاؤن کھلا کر بھی جایا موڈی کے پاس یہ بارہ اگر بھاگے تو کیا مہج بھائی ان کو بلا کر اگر آدھی واسیوں کا کھانا کھلائے تھے کہ کھا کھڑا 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 اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں حکومت کرنے کے لئے پیدا ہوئے وہ زمانہ چلا گیا وہ زمانہ چلا گیا وہ زمانہ نہیں رہا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے دوہزار انیس میں آپ تمام میں کتنوں نے بی جے بی کوٹ نہیں دیا ہاتھ اٹھائیے دریئے مت آپ دیئے اٹھاؤ نہیں دیئے نا دیں گے کبھی دیں گے کبھی اب یہ بولو بی جے پی کیسا جیت گئی کیسا جیتی بی جے پی آپ اٹھ نہیں دیئے نا کبھی دیں گے انشاءاللہ پھر کیسا جیتی اس لئے جیتی کہ دوسرے پارٹی کے جو لوگ تھے وہ والے نہیں ہم موڈی کوٹ دیں گے وہاں بھاگ گئے اس کے پاس وہاں جا کر اٹھ دال دیئے اور ہارنے کے بعد بھی آپ میر پہ انگلی اٹھارے نہیں نوہ آئے اٹھ کٹنے کے لئے خالی مسلم بہمول علاقوں میں کہیں گے کھڑا کر رہے ہوں میرے بھائی ہم اپنے علاقوں میں اپنے گھر میں کھڑا کریں گے نا دولے کی بارات گھر سے نکلتی غیر کے گھر سے نہیں نکلتی دولہ اپنے گھر سے نکلتا نا بارات لے کر تو یہ بارات شروع ہوگی تمہارے محلوں سے تمہارے گھر میں اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے گزرات میں جائے گی آج میڈیا کے لوگ آکے بھور رہے وہاں سے کھڑا کرے وہاں سے کھڑا کرے ہم نے کہا میڈم ابھی تو شروعات ہے اپنے گھر سے شروع کریں گے نا نیک کام کرنا نیک کام جو کرتے گھر سے کرتے نا پہلے گھر کے کمزوریوں کو برائیوں کو اس کو ختم کر کے ہم دوسری جگہ جاتے ہیں تو گھر سے شروع کریں اور مجھے یقین ہے کہ جو کام گھر سے شروع جاتا شروع کیا جاتا ہے اس میں کامیابی ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیں گے اور اللہ ہم کو کامیابی سمکنار کرے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہاں پر اکلم بھی فیرست تھے کہ تین سو پچیتر گورمنٹ کے سکولز تھے احمد آباد منصفل کارپریشن میں یہ جو لوگ جیتے آپ کی اوٹ سے دیر سو نے سکول کو بند کروا دیا دیر سو سکول بند ہو گئے جس میں ساکھ گجراتی تھے اور نووت اردو میڈیم کے سکول تھے یہ بھی کیا میرے سے پوچھ کے بند ہوئے آپ میں ہمت نہیں تھی ان سکولوں کو کھلانے کی اور پھر پینے کا پانی دستی آپ نہیں ہے پچاس سال ستر سال پرانی سوریش ڈرینیجز کی لائن ہے اس بھر بھی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے یہ ریور فرنگڈ ہے موڈی جی آپ نے ریور فرنگڈ تو بنا دیا مگر جو مسلم اور دلیت علاقے ہیں وہاں پر کونسا کام کروایا بتائیے موڈی جی آپ کی پارٹی اور کیا آپ کی حکومت نے دنیا کو دکھانے کے لئے ریور فرنگڈ مگر جو مسلم اور دلیت علاقے ہیں وہاں پر پینے کا پانی کی لائن نہیں ڈرینیس لائن نہیں فلائی آور نہیں اور ٹرافک میں گھنٹوں گاڑیاں رک جاتی ہیں موڈی جی کہیں گے گزرات آؤ ریور فرنگڈ دیکھو ہم آپ سے کہیں گے ہاں ہمارے گھر کو دیکھو ہمارے علاقوں کو دیکھو جہاں پر دلیت اور مسلمان بستے ہیں یہ جو جیت کر گئے یہ نہیں بول سکتے یہ بات کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے اپنے سیاسی باپ کے خلاف کوئی بات کرنے کی پھر یہ پیرانہ علاقہ ہے پورا کسرہ لاکر دالتے ہیں وہاں پر پورا کسرہ لاکر دالتے ہیں یہ بات سچ نہیں ہے کہ سپٹمبر دوہزار بیس کو ٹائمز آف انڈیا اخبار کی ریپورٹ ہے کہ بارہ سالہ نیہا نام کی لڑکی زندہ اس کچرے کے دھیر میں دفن ہو گئی جو بڑی باری باتیں کرتے ہیں گزرات میں ایسا ہو رہا ہے گزرات میں یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہوگا مگر کچرے کے دھیر میں اگر ایک بارہ سال کی نیہا دوب کر مر جاتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ گئی کیوں گئی وہ اس لیے گئی کہ وہاں پر کھلو نے تالاش کرنا چاہتی کچرے کے دھیر میں نیہاں بارہ سالہ لڑکی اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے کھلو نے تالاش کرنا چاہتی تھی اور اپنی جان کھو دی ریور فرنٹ بھی ہے اور وہ پیرانہ کا کچروں کا امبار بھی ہے اب آپ کو کون سی چیز پسند ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ ریور فرنٹ دکھنے میں بہت اچھا ہے مگر میں تم سے کہہ رہا ہوں نظر وہاں پر نہیں نظر گھر پر رکھو نظر گھر پر رکھو گھر کے باہر رکھو اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جتاؤ مندلس کے گیارہ کارپریٹر کو انشاءاللہ ریور فرنٹ کی طرح آپ کے محلوں میں ترقی کے کام کرائیں گے اور اگر کام نہیں ہوگا اور اگر سرکار کام نہیں کرے گی تو صدود دین ہوئی سے آ کر احمد آباد میں دھرنا دے گا ستیہ گراہ کرے گا یہ گانڈی کی سرزمین ہے احمد آباد کی روڈ پر آ کر میں خود بیٹھوں گا تمہارے ساتھ میری عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر ایک اور علاقہ مختم پورا میں ہمارے کینڈیٹ صدام حنیف کے والد نے بورویل کے لئے زمین دی تو کانگریس کے لوگوں نے کہا نہیں تیری زمین نہیں ہونا ہم بورویل لگائیں گے اس کا پیسہ بھی اصول کریں گے اور لوگوں سے پیسہ لیں گے ہم زمین دہنے تیار صدام کے والد یہ ان کا معاملہ ہے دو سو دکانوں کو ڈیمالیس کر دیا گیا کوئی وہاں پر نہیں گیا یہ آپ کو سمجھنا ہے انتیزوں کو اگر آپ کے نمائندے کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے غم کو آپ کی تکلیف کو سمجھیں گے آپ کے لئے دوڑیں گے آپ کے لئے کام کریں گے جب ریور فرنگ کے لئے پیسہ آئے تو پھر ان غریب مسلم اور دلیت علاقوں میں پیسہ کیوں نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی لڑنے والا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ان چیز پر آپ کو غور کر کے ایک تاریخی فیصلہ آپ کو لینا ہے اور احمد آباد کی آسمانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو پتنگ کو پلانا ہے اور صرف ہر جگہ اکیس تاریخ کے دن لوگ یہ بتا دینا کہ ہاں ہمارے محلوں میں ہمارے گھر میں ہمارے علاقوں میں صرف پتنگی پتنگ چل رہی ہے دوسرا کوئی وہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں ایک بات شروع میں کہنا چاہتا تھا جو ذہن سے نکل گئی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اتھرا کھن میں جو سیلاب آیا ہے دھولی گنگا ندی میں جس سے کئی لوگ ابھی بھی پھسے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اتھرا کھن میں اللہ وہ تمام لوگ جو اس سیلاب میں پھسے اللہ ان تمام کو راحت دے اللہ ان کی جانوں کو بچائے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل سے جل ان کو اس تکلیف اور مصیبت سے نجات دے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ایک اور بات جو بی جے پی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے گجرات میں ایسا کر دیا وہ کر دیا گجرات کی ہائی کوٹ پانچ فبرہی کو ایک کیس آیا اور اس کیس میں گجرات ہائی کوٹ کے دو ججز نے کیا کہا میں وہ کاروبار کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں جو بزنس کرتے ہیں ماہر ہیں کاروبار میں گجراتی بھائی ہمارے گجرات ہائی کوٹ میں ایک بھارت ایسیڈن کیمیکل ایک کیس گیا جس میں اس بھارت ایسیڈن کیمیکل کے مالک نے کہا کہ مجھ کو جی ایسیڈی کے لوگوں نے مجھے ڈرائیا دھمکایا اور مجھ سے کہا کہ تجھ کو نو کور اوپیے بھرنا پڑے گا جی ایسیڈی اور تین تیس گھنٹے اس کو روک کے رکھ لیے آٹھ دن اس کے گھر میں بیٹھے رہے وہ گجرات ہائی کوٹ کو گیا تو گجرات ہائی کوٹ کے دو ججز نے کہا کہ ہاں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جی ایسیڈی گجرات میں کلیکٹ ہوتا یہ گجرات آئی کوٹ کا جو لائیو لا ویب سائٹ میں ریپورٹ ہوا ہے تین تیس گھنٹے اس کو روک کے رکھ لیے اور اس سے کہے کہ تم نوک آڑ اوپے جمع کراؤ موڈی جی یہ کیسے ہو رہا ہے گجرات میں جی ایسیڈی کے نام پر ڈرائیا جا رہا ہے کاروبار کرنے والوں کو کمزور کیا جا رہا ہے یہ گجرات کا اب آپ آ جائیے بہت لمبا ریکارڈ ہے ان لوگوں کا ایک اور ریکارڈ ہے ماشاءاللہ آپ کو جان کر غم ہوگا کہ جو بچوں میں انیمیک ہوتے ہیں جس میں خون کی کمی ہوتی ہے جو چھ مہینے سے پان سال کے بچے گجرات میں چھ مہینے سے پان سال خود موڈی حکومت کی ریکورٹ اب بھی آئی نیشنل فیملی ہیل سروے یہ کہتی ہے کہ اسی فیصد گجرات میں چھ مہینے سے پان سال کے بچوں میں خون کی کمی انیمیک بتاؤ موڈی جی یہ کیسے ہو رہا ہے تو موڈی جی بولیں گے میں چھوڑ کے چلا گیا نا اس لیے ہو رہا ہے ہو سکتا بھائی مزاق موڈی جی خود بولے کہ کبھی کبھی ہومر کرنا چاہیے مزاق کرنا چاہیے سیریس مت لیجئے سنگ پریوار والوں پھر ایک اور بات جو بچے سٹنٹیڈ ہوتے ہیں یعنی جن کی عمر کے لیاز سے ہائٹ ہونا کم ویسٹیڈ یعنی ان کا ویٹ جو ہونا وہ کم مزن کم ہوتا ہے وہ تھٹی ایٹ سے تھٹی نائن پرسنٹ ہو گیا گزرات درقی کر رہا ہے جو ہماری بہنیں جس عمر میں آ کر بچے پیدا کرتی ہیں پینسک فیصد وہ مہیلاؤں کو انیمک ہے خون کی کمی ہے گزرات درقی کر رہا ہے اچھا یہ بولتے کہ وارک پارٹسیپیشن ریٹ کتنا ہے مسلمانوں کا سیسٹی ون پرسنٹ ہے کتنا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا سیونٹی ون پرسنٹ ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ریکارڈ ہے میں نہیں بنایا ہوں میں سنگ پریوار اور بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈیفرنس کیوں ہے وارک پارٹسیپیشن ریٹ میں مسلمانوں کا بھی سیونٹی ون پرسنٹ ہونا چاہیے نا کیوں نہیں کرتے آپ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی لگنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا آپ کو معلوم کتنے مسلمان میٹرکولیشن کرتے ہیں گزرات میں چھپیس فیصد خالی اس کا ذمہ دار میں ہوں جس کو آپ نے اوٹ دیا پوچھو ان سے کہ چھپیس فیصد میٹرکولیشن کریں گے اور پھر ایک سگریگیشن انڈیکس ہے پورے بھارت میں اگر ہندو اور مسلمان بھارت میں الگ رہتے ہیں تو احمد آباد میں رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں بتاؤ کہ میں نے کہا ملاونا موڈی جی کیوں نہیں ملاتے آپ یہ سگریگیشن انڈیکس کہتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں قدرہ اپنے امن ہے یہ کہتے ہیں موڈی جی کا نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا ڈیٹا ہے دوہزار اٹھارہ میں تھٹی نائن کومنل رائٹس ہوئے دوہزار انیس میں چھے کومنل رائٹس ہوئے اور گزرات میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وکاس وشواس یہ باجہ بجاتے رہتے ہیں موڈی جی بی جے پی والوں کو بول دیئے سونے سے پہلے بولو سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وکاس صبح اٹھے تو بولو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس چوبیس گھنٹے یہی بولتے رہو مگر کہ ڈسٹرپ ایریاز ایک کیوں ہیں احمد آباد میں چالیس فیصد کیوں ہیں یہاں پر کیوں ایک ہندو مسلمان کو گھر نہیں بیٹھ سکتا کیوں ایک مسلمان ہندو کو نہیں گھر بیٹھ سکتا کیوں مجھے کلیکٹر سے پرمیشن لینا پڑتا میری زیادہ آجائے میرے باپ کا گھر ہے میری ماں کا گھر ہے تم کونوں کے مجھے بولنے والے کس کو بیٹھوں یا نہ بیٹھوں ڈسٹرپ ایریاز ایک لگا دیئے میں اپنا گھر نہیں بیٹھ سکتا کلیکٹر کے پاس جا کر بھیک بھاننا پڑتا ہے یہ سمیدھان کے خلاف ہے ڈسٹرپ ایریاز ایک ہمارے دوست وکیل عبدالحکیم کیس دالیں ہائی کورٹ میں کہ سمیدھان کے خلاف ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے یہ پریویسی ججمنٹ آیا سپریم کورٹ کا اس کے خلاف ہے مگر ڈسٹرپ ایریاز ایک کلیکٹر سے جا اگر میں توفہ بھی دے رہا ہوتا نہیں دے سکتا ہوں گفت بھی نہیں دے سکتا ہوں آپ کون ہوتے بھائی مگر یہ سرکار جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں ان کا کان صرف بکواس کرنا عوام کے درمیان میں نہیں رہنا کچھ کام کاج نہیں میرے بھائی میں آپ سے ارس کر رہا تھا کہ جو لوگ لڑتے ہیں جو لوگ جدہ جہد کرتے ہیں انہی کی بات سنا جاتا ہے آپ بولیں گے کیا اس کی مثال دو اس کی مثال یہ ہے اس کی مثال وہ کسان ہے جو دھائی مہینے سے پنجاب اور ہریانہ کے ویڈر پر بیٹھا ہوا ہے اس کی مثال وہ ہے وہ کسان جو آج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ویسٹن یوپی کے بارڈر پر اور تین سو سے زیادہ موڈی سرکار کے پاس ایمپی ہیں بھارت کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی سرکار ہیں مگر کسان روٹ پر نکل کر آیا احتجاج کیا تو موڈی سرکار پریشان ہے نرندر موڈی پریشان ہے امید شاہ پریشان ہے بی جے پی پریشان ہے سنگ پریوار پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سبق کیا ہے پیغام کیا ہے کہ احتجاج کرنا جمہوریت کے لیے ضروری ہے کسانوں نے ہم کو بتا دیا احتجاج کیے تو معلوم ہوا کہ حکومت پریشان ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ حرکت کرنا پڑے گا زندہ اگر ہیں تو زندگی کا ثبوت صرف خاموش بیٹھ کر آنک میں آسول آنے سے نہیں دیا جاتا زندہ ہیں تو زندگی کا ثبوت دینا آئے تو احتجاج کرنا پڑے گا صدا احتجاج تو بلند کرنا پڑے گا ضمیر کی آواز پر اپنی زبان سے نعرے لگانا پڑے گا اگر دل جلتا آئے تو اپنی زبان پر اللہ کا حکومت کے ایوانوں میں بتانا پڑے گا نائنصافی نظر آتی ہے تو نائنصافی کا جمہوری طریقے سے قاتمہ کرنا پڑے گا حق چاہتے ہو تو یاد رکھو صرف پکارنے سے کوئی حق نہیں دیتا کہ میرا حق دے دو حق دے دو حق کو لینا پڑتا ہے اگر کوئی استدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر تم کو تمہارا حق نہیں دیتا تو جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان ظالموں سے اپنے حق سینوں اور سمیدان اور جمہوریت کو مضبوط کرو میلے عزیز دوستو اور مزرگو یہ پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں کہ جہاں تک کسانوں کی بات ہے محمد آباد سے بھی ہمارے کسان بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جد و جہد حق بجانی بھئے آپ کے مطالبات بلکل صحیح ہیں جو تین قانون نرندر موڈی کی سرکار نے بنائے وہ بھارت کے سنبیدان کے خلاف ہے ایگری کلچر سنبیدان میں سٹیٹ لسٹ میں آتا ہے اور نرندر موڈی کی سرکار کو کوئی افتیار نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو جو سٹیٹ لسٹ میں آتا اس پر خوانین بنا سکے ایگری کلچر منسٹر بولتے ہیں تو مرزہ اس میں کیا کالا ہے دکھاؤ ارے کالا اس میں یہ ہے کہ بھارت کے سنبیدان کے خلاف ہے جو قانون بنانے کا افتیار آپ کو نہیں آئے آپ کیسے بنائے ہو قانون اب جو کسان اتجاج کر رہے تو بولے یہ کالستانی ہے کیونکہ وہ پیسیخ ہے وہ کسان جو گھنٹوں کھیت میں رہتا ہے فصل اگاتا ہے کہ آپ اور ہم کھا سکیں وہ خالستانی ہو گیا آدی واسی دلت نقسل ہو گیا مسلمان جہادی ہو گیا اب بچے کون بچے غالی موڈی جی وہ ہی دودھ کے دھولے ہیں ہم سب تناکار ہیں کوئی ہی نہیں نا آپ اب موڈی جی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتجاج مت کرو میں جو گیان دیتا ہوں وہ گیان کو سنو میں من کی بات بولتا ہوں سن لو عمل کر لو موڈی جی من کی بات سننے سے غریب کا پیٹ نہیں بھرتا من کی بات سننے سے کسانوں کا قم دور نہیں ہوگا من کی بات سن سن کے ہم بور ہو چکے ہیں اب آپ کسانوں کی من کی بات سمجھو اگر موڈی جی انصاف کرنا چاہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں گجرات کی غریب پریوار سے اٹھ کر آیا ہوں اگر آپ غریبوں کا غم سمجھتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کسانوں کو بلائیے جس طرح اپنے براک اوباما کو بٹھا کر اپنے ہاں سے چائے پلا کر اوباما کو دیا چھا کیا مہمان تھا جب آپ مہمان کو بلا کر چائے پلا کر لگتے ہیں ارے یہ تو بھارت کے کسان ہے نا موڈی جی آپ ان کو بلائیے اپنے گھر میں ایک دس بارہ کو بلائیے چائے پلا لائیے ان کو گلے سے لگائیے اور اسے بہتنا کہیے کہ ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں اب تمہارے آنچ میں آسوں نہیں آئے گا دیکھو وہ کسان آپ کو اپنے گوش میں بٹھا لے گا اپنے سر پر بٹھا لے گا موڈی جی آپ کسانوں کے اس تکلیف کو آپ کی حکومت کو سمجھنا پڑے گا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کسان کا نیتہ رویا تو پورے کسان جذبات میں آگئے میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے عزائم میں سچائی ہوتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام ہوتا خدرت اس کی مدد کرتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسان اٹھے گا اور کسان اٹھا ہے اچھا ایسا اٹھا ہے کہ نرندر موڈی کی سرکار کسانوں کو روکنے کے لیے کیلے لگا دیئے کیلے لگائے پولیس کا کام لائن اڈر کا پولیس ہائیوے کھوڑ رہی ہے دلی پولیس ہائیوے کھوڑ کے کیلے لگائے اور پولیس والوں کو وہ لمبے لمبے کیا بولتے ہو وہ آئرن کے راڈ دیئے موڈی جی آپ سے کبھیل کر رہا ہوں برامت مانیے اگر یہی کیلے آپ لداخ میں لگا دیتے تو چین کی فوج نہیں آتی یہی آپ کھوڑ کے لگ دیتے تو گل ویان میں پی پی ایٹین پہ آج بھی ہم جا کر اپنی فوج کو بھیجا سکتے تھے موڈی جی وہاں پر کیلے نہیں لگایا آپ نے کیوں کیوں نہیں کیا آپ نے لداخ میں اٹھارہ بھارت کے سینہ کے لوگ شہید ہو گئے پدھان منتری اگر چھپا نز کا سینہ آئے تو چین کو سبق سکانا تھا اب چین کیا کر رہا ہے ایک ہزار سکوئر کلومیٹر زمین جو بھارت کے لسی میں چین خفزہ کر کے بیٹھا ہے اور موڈی جی بولتی ہیں بھائیو بھینو سب کا ساتھ سب کا وصوات سب کا نہ کوئی تھا نہ کوئی رہے گا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کے لسی کی زمین پر بیٹھی ہے اور انہا چل پردیش میں گاؤں بسا دیئے بھارت کی زمین پر سکم میں نہ کلام چین کی فوج موڈی جی دکھائیے نا تو موڈی جی اپنی زبان سے وزیر آزم چائنا کا نام نہیں لیتے سب کا نام لے لیں گے سب کو نام رکھ دیں گے مگر چائنا کا ہی نام نہیں لیتے آپ کو میں وزیر آزم سے کہہ رہا ہوں کہ میں احمد آباد سے اس ریور فرنگ کے سام میں کھڑے ہو کر جس ملک کا نام ہمارا وزیر آزم لینے سے ڈرتا ہے ہم کہہ رہے کہ چین چائنا کی پی ایل اے بھارت کی ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر خبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے پدھان منطری اپنی زبان سے چائنا کا نام لو کیوں نہیں لیتے چائنا کا نام آپ کوئی پوچھے گا ہزار سکوئر کلومیٹر کہاں سے آیا ہندو اقبار لکھا میرا اقبار نہیں ہے میرے سسرے کا نہیں ہے اور ویسے بھی ایک ہی شادی کراؤں وہ غلط فہمیم مت رہی ہے اور الحمدللہ گھر میں ہے ہماری بے گم ہے ساتھ رہتے ہم سمجھے نا سمجھ گئے نا اخل مند کو اشارہ کافی کتہ حسرے دیکھو چچا انکل بے گم کا نام لیے تو بات ہو رہی نا یاد آتے ہم کو بھی یاد آتے گھر جانا ہے نا آپ بتائیے چین کا نام ہی نہیں نام ہی نہیں لیتے اور بی جے پی کے لوگ ہم وہ کر دیں گے وہ پرداشت نہیں کریں گے یہ کر دیں گے سنا کر دیں گے ارے تم کچھ بھی نہیں کر رہے نا کچھ تو کرو پیارے خالی ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھ کر دے لمبا لمبا چھوڑ دیں اوہ لمبا لمبا ایک جوک بولتا ہوں برا مت مانی ہے جوک ہے موڑی جی بھی من کی بات میں بولے کبھی کبھی ہیومر ہونا چاہیے تو موڑی جی سعودی عرب گئے سعودی عرب سن لی آ دے بولوں بول توپ کو دیکھیں ریات میں قرآنی توپ ریات میں تھی ہمارے وزیر آدم ہر چیز کو بڑا گہرائی سے دیکھتے گول گئے جوک ہے سچا ہی نہیں ہے لیٹل ہیومر لائٹر وین میں تو وہاں پر جا کر فدان مندری نے اوز عرب شیخ سے پوچھا کتنا پھیکتی تو عرب شیخ بولا واللہ ہی تم سے کم پھیکتی جوک ہے یومر ہے میرے کو معلوم میڈیا کے لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہیں کیسا بولے بھائی بولے آپ بھی انجوائی کرو ورنہ ہمارے میڈیا کے لوگ کل صبح نو بجے سے OAC کا بڑکا اومیشن ہوا قائمت آباد میں جیس کے پردان مندری کو بولا ہے ایسا بولتے جیسا کہ ان کے پپا کو بولے پرائی مینیسٹر ہے میرا بھی پرائی مینیسٹر ہے میرا بھی اگ بنتا کٹیسائز کرنے کا ہم پردان مندری ہیں تو خدا نہیں ہے ہم کٹیسائز بھی کریں گے سوال بھی پوچھیں گے مگر میڈیا کے لوگ ہاں کیسا بولے وہ انگریزی میں کہاوا تھے نا more loyal than the king انہوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی میڈیا والو اب مارس کے بعد اپنی نوکری کی فکر کرو تمہاری نوکریاں جانے والی ہیں اللہ تم کو بچائے مارس کے بعد یہ سب جانے والے ہیں بھوت کی نوکریاں جانے والی ابھی جا رہی ہے یہ میڈیا کے لوگ جانتے ہیں دیکھو منڈیا ہی لاری ہوں کر رہے ہیں بول نہیں سکتے نا خالی ایسا کہے تو سمجھ جانا ہاں آپ کے ساتھ مارس کے بعد پوری جانے والی ہیں نوکریاں نوکریاں نہیں رہے بھارہ بہت برا حال ہے موڈی جی سے آپ پوچھو دیش کے اکانومی کیا ہو رہی موڈی جی تو ایک کارٹون ہے اغبار کا مہینے کر رہا ہوں وہ کارٹون میں موڈی جی کا کارٹون ہے فوٹو ہے لوگوں نے سوال کیا کیا ہو رہا ہے دیش میں تو موڈی جی نے کہا مطروں جی ڈی پی دوڑ رہا ہے تو جی ڈی پی کیا ہے گیس کی خیمت بڑھ گئی ڈیزل کی خیمت بڑھ گئی پیٹرال کی بڑھ گئی موڈی جی کارٹون ہے جی ڈی پی دوڑ رہا ہے اب یہ تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی پیٹرال کی خیمت بڑھتے جا رہی ہے ڈیزل کی خیمت بڑھتے جا رہی ہے اور بھی بڑھ گیا بجٹ آیا تو رکنے کا نام ہی نہیں ہے مگر جب موڈی جی کے بھکت ہے نہیں نہیں کیا ہوتا ہماری گاڑی میں پیٹرال نہیں ہماری گاڑی میں ہوا سے چلتی مگر غریب کی گاڑی تو ہوا سے نہیں چلتی غریب کی موٹر سائیکل ہوا سے نہیں چلتی غریب کی گاڑی موڈی کی محبت سے نہیں چلتی غریب کی گاڑی پیٹرال اور ڈیزل سے چلتی جس کو کاروار کرنا ہے وہ تو برباد ہو رہا ہے لگ ڈاؤن لگایا آپ نے انکونسٹیوشنل لگ ڈاؤن لگ ڈاؤن کے لیے موڈی جی نے کہا رات میں آٹھ بجے آئے میں مولا گیا کہا ہوں اب لوگوں کو حیبت ہوتی رات میں آٹھ بجے وزیر اعظم آئے تو آپ کیا کرنے والے ہیں بھائی بھائیو بہنو لگ ڈاؤن کتنے گھنٹے کا ٹائم یہ چار گھنٹے چار گھنٹے میں لگ ڈاؤن ہو گیا اور لگ ڈاؤن لف کرنے کے لیے موڈی سرکار دیتی ہے آپ کو آٹھ دن کا ٹائم لگ ڈاؤن لگا غریب پٹ گیا برباد ہو گیا غریب نوکنیاں چلے گئی کاروبار برباد ہو گیا بھوک مری کے شکار ہو گئے لوگ آپ کو معلوم ان فارمل سیکٹر میں بھارت میں دس کورڈ نوکنیاں چلے گئی خریب پچیس تیس لاک فارمل سیکٹر کی تنقائیں لوگوں کی کم ہو گئی مگر کوئی بولتا ہی نہیں ہے نا کیوں نہیں بولتے تم یہ بات بتاؤ ہم کو ہم کیوں بولے تم کیوں نہیں بولتے تمہاری زبانیں کیوں رکیمی ہیں بتاؤ اور پورے ملک میں کرونا چل گا لاک ڈاؤن آپ نے غلط کیا جنوری کے آخری ہفتے میں پہلا کرونا کا پیشنٹ کرلا میں آیا ایٹلیس ہی آئے تھے جب پورا کرونا بڑھ گیا تو دیکھیں کس کو بلیک آپ اکرہ بناو تبلیغی جماعت کو بنا دیا کیا کہا یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کرونا جہاد کر رہے ماشاءاللہ موڈی جی آپ کے لوگوں نے تو کرونا کو بھی کلمہ پڑا دیا شد اللہ الہی اللہ و شد انہ محمد رسول اللہ میں نے کرونا کو بھی اپنے مسلمان بنا دیا کیا دماغ ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ اللہ نظر بچ سے بچائے یہ دماغ اور بڑھتا رہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو لے جا کر پکڑ پکڑ کر پکڑ پکڑ کر وہاں دال یہاں دال اور ٹی بی پر تو ماشاءاللہ روز ٹی بی پر یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کیے انہوں نے کرونا پھیلایا ان کی وجہ سے کرونا پھیلا اور ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بتا دیا دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھیل گیا اور ہمارے ہندو بھائی بیچارے شریف ہیں موڈی جی جو بولتے یقین کر لے تو ارے ہو سکتا بھائی یہ چہرے پہ ٹوپی سر پہ داڑی کرتہ پیجامہ تکنے کے اوپر پیجامہ ہاں یہ کرے ہوں گے ان کو کیا ضرورت تھی ارے بیماری کا کب سے مذہب ہوتا ہے بتاؤ جہاں جہاں مخدمہ ڈالے کوٹ نے نکال کر پھیکا ہوں پہ تماشا مارا ہوں لوگ اور کہا کہ نہیں تبلیغی جماعت یا اس کے ذمہ داران کرونا پھیلانے کے ذمہ دار نہیں ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کوٹ نے کہی دیا جب پورے ملک میں تبلیغی جماعت پر الزام لگا جایا تھا تو ایک ہی دیوانوں تھا جو ٹی وی پر جا کر کہنا تھا کہ نہیں بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ کون تھا وسط الدین او ایسی تھا جہاد اب تو کومیڈی جہاد بھی ہو گیا ہر چیز کو جہاد سے جھوڑتے ہیں یہ لب اور جہاد کہاں سے آ گیا بابا محبت تو اندھی ہوتی نا بہت سے لوگ کیے ہوں گے سار سے چیخہ مار رہے ہیں کرنا بھی چاہیے بغیر محبت کے کوئی انسان نہیں رہتا یاد رکھو اللہ ہم کو جذبات کیا محبت کرنا ضروری ہے اور سب سے پہلی محبت کرنا ہے تو رب کائنات سے کرنا ہے محبت کرنا ہے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے جب تم ان سے محبت کرو گے ساری دنیا تم سے محبت کرے گی مگر ہم لوگاں کیا ہے اس کو دیکھ اس کو دیکھ اب آئے کب تک پیارے بدلو تبدیلی پیدا کرو مگر یہ لوگ لب جہاد لب جہاد ارے کئی کا لب جہاد بابا یہ کھانے کو کھانا نہیں ہے نوکریاں نہیں ہے مگر آپ لب جہاد کرونا جہاد کیا کر رہے ہیں آپ دیش میں کتنی نفرت پھیلائیں گے مسلمانوں کے بارے میں نہیں یہ کرے ارے کیا کرے بتاؤنا تم کہ کوئی کرونا سے جہاد کرتا ہے لکھنوں میں آندھا پردیش کی ایک جماعت گئی جس میں ہماری ایک بہن تھی لے جا کر ایک کالیج میں بند کر دیئے حاملہ تھی وہ کہہ رہے کہ دیکھو مجھے بچہ ہو سکتا ہے پانی چھوٹ رہا ہے آ کر دھکا دیئے اس کا حمل ساکت ہو گیا بتاو آپ کئی واقعات ہیں کسی ایک ریاست میں ایک بچہ گیا اس کو ہر پورے لوگ ٹی وی پر دیکھ کر بولے تو تبلیغ کائے تبلیغ کائے وہ بچارہ تنگ آ کر خودکشی کر لیا آپ بتھائیے جیس کہاں جا رہا ہے کتنا آپ نفرت پھیلائیں گے موڈی جی میں آپ سے ایک موٹا سوال کر رہا ہوں آپ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر چائنہ چائنہ آج اس وقت چائنہ کی فوج دو ہزار بیس میں کیوں بھارت میں گسی موڈی جی کبھی آپ نے سوچا کیونکہ چائنہ جانتا ہے کہ بھارت کے لوگوں میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں لب جہاد چل رہا ہے کرونا جہاد چل رہا ہے ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں سرکار دیش کی سردوں کی فازت کرنے کی بجائے دیش کی جنتہ میں نفرت پہل آرہے تو چائنہ گھوز گیا موقع اچھا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کوئی نہیں پوچھے گا حد تو یہ ہو گئی کہ ایک لڑکے کو مدیہ پردیس کے جیل میں اس کو سپریم کورٹ نے بیل دیا جیلر نہیں چھوڑتا اس کو یہ میڈیا کی ریپورٹ ہے سبجیکٹ ٹو کریکشن میڈیا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کو جیل کو فون کر کے کہنا پڑا کہ اہمکو میں نے بیل دیا اس کو چھوڑو یہ ہمارے دیش کا حال ہے میری عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کو یہ پیقام دینی آیا ہوں کہ آپ کو اپنے ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھنا پڑے گا میں نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے ذمہ داروں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی جوانی کو روٹ پر برباد ہونے سے بچائیں گے ہم اپنے نوجوانوں کو جیل کی صحبتوں سے بچائیں گے یہ نہیں ہو سکتا سن پریوار والوں کہ ہمارے بچوں کی جوانی روٹ پر برباد ہو جائے اور جیل میں سر جائے اور آپ کے بچے امریکہ جا کر اپنی زندگی کو اچھا بنا لیں اب جوانی کو بچائیں گے اس کو ایک صحیح راہ پر لے کر جائیں گے جینے کے مقاصد سمجھائیں گے زندگی اصول پر گزارنے کی ترغیف کریں گے اب یہ نہیں ہو سکتا سن پریوار کے لوگوں کہ ہماری بچوں کو تحافظ نہ ملے ان کو تعلیم نہ ملے اور کسی اور کی بچی تعلیم بھی حاصل کرے اور تحافظ ملے اب ہم اپنی بچوں کو تحافظ بھی پہنچائیں گے تحافظ بھی فرائم کریں گے ان کو تعلیم یافتہ بھی بنائیں گے یہ اس وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جب آپ متحد رہیں گے جب آپ متحد رہیں گے اپنے کے ایک اوٹ کو سمجھ کر استعمال کریں گے اور تب ہی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں لوگ پوچھیں گے کہ اگر سابر کی خیادت میں چھوٹو بھائی وساوہ کے ساتھ مل کر کامیابی مل جاتی ہے تو کیا ہوگا میرے بھائی کامیابی اگر ملے گی نہ تو کبھی پارلیمنٹ کو دیکھنا ہم دونوں کو پانسو چالیس کے اوان میں دو ہی دیوانیں بیٹھتے ہیں باقی کے سب اقل مند ہیں اور جب دونوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے تو سب کے دلوں کی دھڑکن بر جاتی کیا بولے گا یہ دیکھو کیا بولے گا یہ کیا بولا میرے بھائی وہ مزاج پیدا کرنا ہے جب ڈرپل تلاک کا قانون آیا تو کس نے دستور آئین کے حوالے دے کر بتایا کہ قانون خلاف ہے دستور کے خلاف ہے اب آپ نے دیکھ لیا نا دنیا نے دیکھ لیا کہ میں جب کہہ رہا تھا کہ شادی ایک سویل میٹر ہے اس میں کرمنل خانون نہیں لگایا جا سکتا تو یہ نام نہا جو لبرل خسم کے لوگ ہیں ارے آپ کیوں ظلم کر رہے مسلم عورتوں پر ارے میرے بھائی میری بہن میں نے کہا شادی جو ہے اسلام میں کونٹراک ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے کونٹراک ہے اس میں کرمنل خانون کیسا لے کر آتی آپ مگر اب کیا ہوا لف جہاد کا خانون بنا دیئے اور یہ خانون یہ بنا دیئے کہ اگر کوئی لف جہاد کے ذریعے شادی کرتا ہے تو پان سال دس سال کی سزا اس میں ہے اب میرے کو آ کے بورے نہیں ہوئی اسی آپ صحیح کہے تھے میں نے کہا آپ فائدہ کیا ہے نقصان پہنچانے کے بعد آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اگر ہمت ہے ہنسلہ ہے سی ڈبلے کا خانون پان سو چالیس کا ایوان ہے کس نے نرندر موڈی کے تین سو تین ایمپیز کے سام میں اس سی ڈبلے خانون کو یہ کہا کہ بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے یہ مذہب کے نام پر نائن سافی کرتا ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی کا وائلیشن ہے کس نے کہا کہ جس طرح مہاتمہ گاندی نے گوروں کی جو حکومت نے خانون بنایا تھا فریخہ میں تو گاندی نے گوروں کے سام میں اس خانون کو پھار کر جلایا تھا تو میں نے موڈی سرکار کی حکومت کے سام میں وہ کام کیا کہ جس طرح گاندی نے کام کیا میں موڈی تمہارے خانون کو پھارتا ہوں آج پارلیمنٹ یہ کام کوئی نہیں کیے ہم خانون کو پھارے مقصد کیا تھا کہ پیغام جنتا کو ملے کہ تمہارا نمائندہ بیٹھا ہوا آئے لوگ صبح میں گنگا بن کر نہیں بیٹھا ہے اندھا بن کر نہیں بیٹھا ہے بلکہ حرکت کرنے بیٹھا ہے لگنے کے لئے بیٹھا ہے اگر آپ گزراج کے ساملی میں ویدان سوا میں چھوٹو بھائی و سوا کے ساتھ آپ کے نمائندے کامیہ ہو کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گزراج کی ویدان سوا کی در و دیواروں کو ہدا کے رکھ دیں گے اور کیسے لائیں گے تمہارے مسائل بیان کر کے انصاف کا مطالبہ کر کے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس سرزمین پر بچنے والے آپ تمام کو میں سلام کرتا ہوں آپ نے بہت تکالیف پرداش کیے آپ نے بہت سے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا آپ نے خاک اور خون کے دریاؤں سے آپ کو گزرنا پڑا آپ کے سروں پر چالے بادل منڈلاتے رہتی ہیں مگر میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں حضر آباد کی عوام کی طرف سے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں بیہار کا وہ بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ سیمان چلے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں تر پردیش کے ان غریبوں کی طرف سے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں مہارا شرائکن غیور لوگوں کی طرف سے کہے گزرات کی سرزمین پر بسنے والوں تم اکیلے نہیں ہو وہ ہم تمہارے ساتھ کھرے ہیں انشاءاللہ ہوتااللہ اس رلائی میں تم اب اکیلے نہیں ہو کے تمہاری آنکھ میں آنسوں آئے گا تو ہماری ہاتھ میں بھی آنسوں آئے گا تمہارے سینے میں تکلیف ہوگی تو ہمارے سینے میں بھی ہم اس کی جبھن کو محسوس کریں گے تمہارے تلو میں اگر کوئی کانٹہ چھپے گا تو یقین جانو ہمارے تلو میں بھی درد ہوگا تمہاری تکلیف تم اب اکیلے نہیں سوگے انشاءاللہ ہوتااللہ ہم سب مل کر ان نائنساکیوں کے دور کا خاتمہ کریں گے اور بھارت کا سمیدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سیمانچل میں الیکشن لڑے پانچ سیٹ پر کامیابی ہم کو ملیں اور جیسا پانچ سیٹ جیتے تمام کے تمام لکھنا شروع کر دیئے انہیں آ گیا یہ پارٹی آ گئی اچھا ہم کو لے جا کر جنہ سے ملاتے دور دور تک تعلق نہیں ہے جنہ بھارت کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ لیا کہ ہم بھارت ہماری سرزمین ہے ہم اس سرزمین پر بائزہ شہری بن کر رہیں گے مگر الزام لگانا ان کا مقصد ہے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اب کانگریس میں دم نہیں ہے میرے بھائی اب کانگریس میں دم نہیں ہے اب کانگریس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کا اب کانگریس کو اگر دنیا کے سب سے بڑے حکیم صاحب کے پاس دی جا کر بولیں گا حکیم صاحب ایک پیشنٹ ہے حکیم صاحب پوچھیں گے پیشنٹ کو کیا ہوا تو آپ بولیں گے پیشنٹ بہت کمزور ہو گیا حکیم صاحب بولیں گے پیشنٹ کا نام تو آپ بولیں گے کانگریس حکیم صاحب بولیں گے بیٹا میرے پاس اس کیلئے کوئی دبا نہیں ہے آپ کانگریس کو نہیں اٹھا سکتے آپ یہ جو بس بنگال میں مغربی بنگال میں کانگریس اور لیف فرنگ مردار ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں مہابیس بنگال کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ منلس کو لے کر آؤ ہم ایک بکلب دیکھ رہے ہیں منلس کے روح میں کیونکہ ٹی ایم سی اور بی جے پی ایک سکے کے دو روح ہیں ہر زگاہ پر کانگریس ختم ہو چکی ہے راہول گاندھی ہار گیا میٹھی کہاں جا کر جیتے وائی نارڈ میں جہاں پر پینٹیس فیصد کے خریب اقلیت ہیں اور کانگریس پاٹی کے غلام ہم پہ کہتے ہیں کہ وہ اسی اوٹ کاٹنے کو آیا ہے ارے میں کسی کو کاٹنے نہیں آیا ہوں کتہ کاٹتا ہے میں انسان ہوں میں دلوں کو ملانے آیا ہوں اور انشاءاللہ ہم دلوں کو ملا کر رہیں گے میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ سابر صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریے چھوٹو بھائی وساوہ کے ہاتھ کو مضبوط کریے اپنے لیے ایک بار آپ ایک فیصلہ لے کر آگے بڑھئے میرے بھائی یہ جماعت آپ کی ہے برسوں آپ نے مختلف پاٹی کو اٹھ دیا آج آپ کے درمیان میں آپ کی پاٹی ہے جو آپ کی تکلیف کو آپ کے غم کو سمجھتی ہے اور آپ کو اپنی پاٹی کے لیے خود آپ کے انڈیٹ ہیں یہ کیس امیدوار نہیں ہے آپ کے انڈیٹ ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ بارات تمہارے گھر سے نکلے گی آپ کے گھر سے نکلے گی آپ کو اپنے پورے افراد یا خاندان کو لے کر ایک کیس تاریخ کو جانا ہے پولنگ بوت کو اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کرنا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ گزرات کی سرزمین پر ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اور ہم یہاں پر ایک نئی تاریخ لکھیں گے جو گزرات کو مضبوط کرے گا جو گزرات میں بھائی چارگی میں اضافہ کرے گا جو احمد آباد میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملائے گا میں آپ شپیر کر رہا ہوں کہ اب شک کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ پورے تعاون اور کوپریشن کی بنیاد پر آپ کو فیصلے کرنا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اور بھی جلسے ہوں گے یہ پہلا جلسہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ احمد آباد میں میں آپ کے گھر میں آؤں گا آپ کے گھر میں بیٹھوں گا اگر آپ چائے پلائے تو چائے بھی پی لوں گا اگر آپ دودھ پلائے تو دودھ بھی پی لوں گا اگر آپ کچھ بھی نہیں کرے صرف میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو صرف مجھے ہمت دلاؤ اور دیکھو یہ دیوانہ پورے ملک میں پھرے گا آپ کی بات کرے گا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ جانتا ہے میں جب تک زندہ ہوں نائنصافی کے خلاف لنہ میری زندگی کا مقصد ہے مظلوموں کا ساتھ دینا میرے زندگی کا نظب لین ہے انصاف کے لئے لنہ یہی لڑتے لڑتے چلا جاؤں گا کیونکہ اللہ مجھے بہت کچھ دیا ہے مگر جب یہ نائنصافیوں کو دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے تلملاہت محسوس کرتا ہوں غصہ آتا ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اب اس غصے کو جمہوری طریقے سے ہم کو اپنے مقدر کے فیصلے کرنا پڑے گا منلس کا ساتھ دیجئے پتن کے نشان پر بٹن دبائیے اور اکیس تاریت کے ذن نوجوانوں پتن کے لے کر رکھیج مارتے ہوئے جانا ہر چیز کو کوئی اس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طاقت آپ کے جذبے کے خلاف کوئی سام میں نہیں کہہ رہے گا شکریہ واخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمين شکریہ واخرہ